لوکا کی انجیل اس کا اکیس ماں باب لوکا کی انجیل اکیس ماں باب خداون یسو کے شہگردوں نے یہاں پر کویسٹن کیا حیکل کے تعلق سے لیکن مددی کے انجیل میں یہ کویسٹن زیادہ اہم ہے زیادہ کلیر لی ہے لوکا اکیس ماں باب اور اس کی ساتھویں آئیت انہوں نے اس سے پوچھا ہے پھر یہ باتیں کب ہوں گی اور جب وہ ہونے کو ہوں تو اس وقت کا کیا نشان ہے اس نے کہا خبردار گبراہ نہ جانا خداون یسو تیرے آنے کا نشان کیا ہے جب یہ ہونے لگیں تو کیسے ہمیں پتا چلے گا نشانی تو کیا ہمیں بتا رہا ہے اور یسو نے بات شروع کی اور سب سے پہلے اس نے کہا خبردار گبراہ نہ جانا اس کا مطلب ہے جب یہ باتیں ہونے لگیں تو میرے شاگردوں کو تمہیں کلیسیا کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم نے نہیں گبراہ نہ ہے ہم نے پریشان نہیں ہونا ہے گبراہ نہ جانا آگے اس نے نشانیاں بتانی شروع کی بتے رہے میرے نام سے آئیں گے نومی آیت لڑائیاں اور فسادوں کی افواہیں سنوگے تو گبراہ نہ جانا کیونکہ ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے دس آیت میں اس نے کہا قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی بنچال آئیں گے جا بجا کال اور مری پڑے گی اسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی پھر عدالتوں میں عبادت خانوں میں تم کو پیش کیا جائے گا لیکن تیرہ آیت میں کہتا ہے یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا تو مدالتوں میں حاجر کیے جاؤ گے لیکن تمہارے لیے یہ گواہی دینے کا موقع ہوگا بہت ساری نشانیاں ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں لیکن ستائیسویں آیت لیکن اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سار اوپر اٹھانا اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی سیدھے ہو کر سار اوپر اٹھانا آئیے دعا کریں آج ان ٹائم کے بارے میں کئی نشانیاں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خدا وند خدا ہم تیری حضوری میں دعا مانگتے ہیں ہلیلویہ تیرا شکر تیرا شکر میرا ایمان ہے کہ خدا وند کے لوگ کلیسیا بے وکوفوں کا ٹولہ نہیں ہے بلکہ یہ اقل مندوں کی جماعت ہے جو کہ جب کوئی آدمی خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے تو وہ اقل مند ہو جاتا ہے بائبل کے اندر لکھا ہے خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے اقل مند ہے وہ آدمی جو کہ پانچ بے وکوف کمباریاں تھی اور پانچ اقل مند تھی وہ کلیسیا کے لوگ اقل مند ہیں جو اس کے آنے کے لئے تیاری کرتے ہیں اور کپیوں میں تیل ڈال کر رکھتے ہیں اقل مند ہیں وہ لوگ جو کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں جو کہ اس نے کہا وہ سا آدمی کی طرح ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا ہے بے وکوف ہے وہ آدمی جو کلام سنتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا مطی کی انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے سو یہ کلیسیا اقل مندوں کی جماعت ہے سمجھدار ہیں سمجھدار آدمی حالات کو دیکھتا ہے اور پرکتا ہے کہ یہ حالات جو ہو رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ حالات کدر کو جا رہے ہیں وہ بے خبر نہیں ہوتا خداوند یسو نے لوگوں سے یہ کہا اس نے کہا کہ لوگوں نے جب کوئی نشان دکھا مطی کی انجیل اس کے سولویں چپٹر میں پہلی آیت میں تو یسو نے اسے کہا شام کو تم کہتے ہو کہ کھلا رہے گا کیونکہ اسمان لال ہے اس کا مطلب کلر دیکھ کر اسمان کا وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ آج موسم بڑا صاف رہے گا اسمان کھلا رہے گا صبح کو تم یہ کہتے ہو کہ آج آندھی چلے گی کیونکہ اسمان لال اور دھندلا ہے تو اسمان کا رنگ دیکھ کر اس کے تیور دیکھ کر انہیں آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ اب کیسا موسم ہونے والا ہے اس نے کہا تم اسمان کی صورت میں تو تمیز کرنا جانتے ہو مگر زمانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے اگر اکلیس یہ عقل مند ہے تو پھر زمانے کی تمیز بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس سے بے خبر نہیں رہنا بلکہ حالات کو ہم نے بائبل مقدس کے مطابق اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے اور ٹیلی کر کے دیکھنا ہوگا کہ کہا کہیں یہ وہ نشان تو پورے نہیں ہو رہے جو یسو نے اپنے آنے کے بارے میں ہمیں بتائے ہیں تو ہم نے خبردار رہنا ہوگا ہم نے خبردار ہونا ہوگا یہ جو ہو رہا ہے کیا یہ وہ پیشن گوئیاں پرافیسیس جو خدا کے کلام میں ہمیں آگاہ کرنے کے لئے خدا نے وقت سے پہلے بیان کر دی ہیں کیا یہ کہیں وہ تو نہیں پوری ہو رہی ہے سمجھا رہی ہے میری بات کے کتنے ہیں جنہوں نے سی پیک کا نام سنا ہے سی پیک کیا ہوتی ہے کیوں بھائی نصیب سی پیک کیا ہے روڈ بن رہا ہے سی پیک کا مطلب ہے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہے اقتصادی رہ داری بھی اس کو کہا جاتا ہے کوریڈور کا مطلب ہے وہ رستہ وہ برامدہ سا جو بلگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا کئی دفعہ بیچ میں ہوتا ہے جو جانے کے لئے رستہ مطلب ہے رہ داری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اقتصادی رہ داری یہ بن رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اب جانتے ہیں آج کل خبروں میں زوری اسی بات پر کہ سی پیک بن رہا ہے سڑکیں بن رہی ہیں بڑی بڑی شاہ رہے ہیں جو تعمیر ہو رہی ہیں یہ ویسے کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ کونہ ہے پاکستان کا گوادر ہماری بڑی بندرگاہ کراچی ہے لیکن اس کے ساتھ اور بندرگاہیں بھی ہیں پچسنی ایک جگہ ہے اس کے بعد گوادر ایک جگہ ہے اور بھی کئی پوائنٹس ہیں جن کو بندرگاہوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے سو گوادر بڑی مشہور بندرگاہ ہے جو بنی ہے اور اس کا سارا کام چائنہ کو دیا گیا ہے دو ہزار پتہ نہیں کتنے ایکڑ یا مربع زمین ہے جہاں پر جو ان کو دی گئی ہے تاکہ وہ اس کام کو ڈیویلپ کریں that's good اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ تجارتی جہاز بڑے بڑے چونکہ ایک گاڑی میں سمان تھوڑا آتا ہے بڑا ٹریلر ہو تو اس میں اور زیادہ آ جاتا ہے اور بیری جہاز میں تو کوئی زیادہ سمان آتا ہے بہت سارے ٹریلروں کا سمان ایک ہی بیری جہاز میں آ جاتا ہے اس لئے بندرگاہیں ضروری ہیں کسی بھی ملکی ترقی کے لئے بندرگاہوں کا ڈیویلپ ہونا ضروری ہے سو بندرگاہوں میں بڑے جہازوں میں بڑا سمان آئے گا اور اس کے بعد اس کو لے جانے کے لئے سڑکوں کی بھی تو ضرورت پڑے گی اور اس سمان کو دیگر جگہوں پر اور دیگر ملکوں تک پہنچانے کے لئے جو رستے بنایا جا رہے ہیں اس کو اقتصادی راہ داری کہا جا رہا ہے سمجھ آگئی یہ سی بیک ہے کیا چیز چائنہ پاکستان کے تعاون سے جو اقتصادی راہ داری بن رہی ہے سڑکیں بن رہی ہیں پہلے موٹر ویز بنی تھی اب کئی جگہوں پر جیسے یہ کروکرم ہائی وے ہے ہماری جو اسلام آباد سے جا رہی ہے درہ خنجراب کی طرف جو چائنہ کا بارڈر ہے سوست بارڈر ہے اور اس سے آگے خنجراب تک یہ سڑک جائیں گی اب چائنہ سے کو سڑک کے ذریعہ سے ملایا جا رہا ہے یہی سی پیک یہاں سے پشاور اور پشاور سے لنڈی کوتل اور اس کے بعد اس رستے سے افغانستان کے ساتھ بھی ملایا جا رہی ہے اب میں قلعہ خبر سن رہا تھا کہ اس رستے سے اس رستے کا فائدہ کیا ہے کہ جو سامان تجارتی سامان چین اپنے سمندروں سے کئی مہینوں کے کٹائم لگ جاتا تھا ان ملکوں تک پہنچانے میں یہاں پر دس بارہ دنوں میں وہ سامان ان کی جگوں پر پہنچ سکتا ہے تو فائدہ تو ہے اب ہمارا فائدہ پاکستان کا یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سے سڑکیں بن رہی ہیں بہت سے لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں سڑکوں کے ساتھ ساتھ ٹرین کا بھی نیٹ ورک ہے جو بننے والا ہے اس کو بھی توسیح دی جا رہی ہے ڈبل ٹریک بنائے جا رہے ہیں اس کے بعد تیسرا پراجیکٹ ہے کل میں نے ویب سائٹ کھولی اور میں نے پوری وہ سرچ کی کہ اس کے اندر ہے کیا کیا تو اس کے اندر سڑکوں کا نظام ہے جو ڈیویلپ ہو رہے ہیں موٹر ویس بن رہی ہیں کراچی سے پشاور تک موٹر ویس جو ہے وہ بنے گی اور یہاں سے پھر افغانستان کے ساتھ اس کو لنک کیا جا رہا ہے اور بہت سے ملک افغانستان کے بعد آگے ایران کے ساتھ اور دیگر ملکوں کے ساتھ کازکستان اور جتنے آگے ملک ہیں ان کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہو جائے گا اور یہ تجارت کا بہت بڑا روٹ ہے جو بننے جا رہا ہے ساتھ ساتھ آپٹیک فائبر بھی بچانے کا پلان ہے آپٹیک فائبر بھی آپ کی جو ترسیل کا آپ کی جو کمیونکیشن کا نظام ہے جو کمپیوٹر کا نظام ہے جو انٹرنیٹ کا نظام ہے یہ بھی جدید ہو جائے گا یہ بھی بہتر ہو جائے گا اب یہ سارا نظام بن رہا ہے اور تقریباً چالیس پچاس ملک ہیں جو پاکستان کے رستے چائنہ ان کے ساتھ تجارت کر سکے گا اور ان کے ساتھ سمان پہنچا سکے گا اب بنیادی مقصد تو اس کا یہ ہے لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں نے آپ کو کیا پڑھانا شروع کر دیا یہ تو آپ سارا آفتہ سنتے ہیں لیکن میں جی چاہتا ہوں کہ ہم اس کو دیکھیں کہ بائبل مقدس کے مطابق اس کی کوئی اہمیت ہے کوئی ریلیونس ہے ایک آیت میرے ساتھ پڑھیں ایک جنگ ہونے والی ہے دنیا کے اندر بہت بڑی جنگ ہے جس کو کہا جاتا ہے ہر مجدون کی جنگ مقاشفہ کی کتاب اس کا سولوہ باب سولوہ باب اور تیرہ آئے بار آئے اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا اور اس کا پانی سوخ کیا یہ دریا فرات آپ جانتے ہیں کہاں پر ہے عراق میں عراق کے اندر دو بڑے دریا ہیں جو بہتے ہیں ایک کا نام دجلہ ہے اور دوسرے کا نام فرات ہے اور یہ دونوں دریا پورے ملک میں سے گزرتے ہوئے خلیج فارس میں جا کر گرتے ہیں کلیر ہے سو دجلہ اور فرات تو یہ ہوگا یہ کہ چھٹے نے اپنا پیالہ دریا فرات پر الٹا اور اس کا پانی سوخ گیا کیوں سوخ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے راہ تیار ہو رہی ہے مشرق ایسٹ آپ جانتے ہیں انڈیا اور پاکستان ان کو نارت ایسٹ کنٹریز کہا جاتا ہے جنوب مشرقی ایشیا کے خطے میں ہم آتے ہیں ایسٹ میں چائنہ ہے ایسٹ میں ہمارا ملک ہے ایسٹ میں انڈیا ہے یہ ممالک ہیں جو ایسٹ میں ہیں مشرق سے جن لوگوں نے جانا ہے ان کے لیے راہ تیار ہوگی اور دریائے فرات کو سخا دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رستہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے بادشاہ جو ہیں وہ مارچ کرتے ہوئے جائیں گے اور رستہ فرات میں سے ہو کر گزرے گا اس کا مطلب ہے عراق میں سے ہو کر یہ رستہ گزرے گا اور دریائے فرات کو سخایا جائے گا تاکہ جانے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے آگے لکھا پھر میں نے اس اجدہا کے موں سے اجدہا کس کو کہا گیا ہے عبلیس کو وہی پرانا سانپ جو عبلیس اور شیطان بھی کلاتا ہے بائبل میں لکھا ہوئے اجدہا کے موں سے اور جھوٹے نبی کے موں سے اور سحوان کے موں سے تین ہیں تین ناپاک روحیں مینکوں کی صورت میں نکلتے دیکھیں یہ شیعتین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطر خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں سولہ آیت اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے کہاں پر یہ سارے بادشاہ یہ عبلیس کی روحیں ہیں جو نکلی ہیں اور دنیا کے بادشاہوں کو جنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے کہاں پر یہ کٹھا کریں گے ان کو کہاں پر یہ لڑائی ہوگی ہر مجدون جگہ جس کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے کونسی جگہ ہے ہر مجدون اب یاد رکھنے ہیں اسی لیے اس کا نام ہر مجدون کی جنگ بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے دریائے فرات سے ہو کر یہ رستہ جائے گا اور ہر مجدون تک ان فوجوں نے مارچ کرنا ہے جائیں گی کدھر سے مشرق سے مشرق سے جانے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہیں وہ تیاریاں یہ ہیں وہ رستے جو ریڈی کیے جا رہے ہیں تاکہ فوجیں جب مارچ کرتی ہوئی وہاں سے جا رہے ہیں تو یہ دریائے فرات کو کراس کر کے ہر مجدون کے مقام تک پہنچ چکے ہیں اور ہر مجدون یرشلم کے نزدیک بہت بڑا میدان ہے جس کو میکڈو کی وادی کہا جاتا ہے ہر مجدون کی وادی اس کا نام ہے وہاں پر جانا ہے اب اس کی اہمیت یہ ہے سگنیفیکنس یہ ہے ایک آیت اور اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں مکاشوہی کی کتاب نومہ باب تیرہ آیت اور جب چھتے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو میں نے اس سنیری قربانگا کے سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس چھتے فرشتہ سے جس کے پاس نرسنگا ہے کوئی کہہ رہا ہے بڑے دریاں یعنی فرات کے پاس کون سا دریاں ہے دریاں یعنی فرات کہاں پر یہ واقعہ ہے عراق میں اس کے پاس جو چار فرشتے بندے ہوئے ہیں انہیں کھول دیں پس وہ چاروں فرشتے کھول دئیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لئے تہائی آدمیوں کے مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے اس کا مطلب ہے تیسرا حصہ دنیا کی آبادی مارنے کے لئے فرشتے ہیں جن کو خدا نے باندھ کر رکھا ہوا ہے کہاں پر رکھا ہوا ہے دریاں فرات کے پاس یہ تو میرے خیال بڑی کلیر بات ہے اس میں تو ایسی کوئی دیپ فلسفہ نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے وہاں پر یہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ تہائی آدمیوں کے مار ڈالنے کے لئے تیار کیے گئے ہیں انہوں نے کیسے کرنا ہے یہی وہ روحیں ہیں جو نکلتی ہیں اور دنیا کے بادشاہوں کو جنگ کے لئے تیار کرتی ہیں پڑھا ہے نا میرے مقاشفہ سولہ باب میں اب سولوہ باب اور نوہ باب کو ملا کر پڑھیں ابلیس کی روحیں جو نکلتی ہیں اور دنیا کے بادشاہوں کو جنگ کے لئے تیار کرتی ہیں اور اس جنگ کے نتیجہ میں تہائی لوگ مارے جائیں گے اور اگلی آیت خاص آیت ہے سولہ آیت اور فوجوں کے سوار شمار میں بیس کروڑ تھے اور میں نے ان کا شمار سنا اس جنگ میں فوج جو جائے گی کتنی تعداد ہے ان کی بیس کروڑ پاکستان کی عبادی کتنی ہے ہماری بھی بائیس کروڑ کئی لوگ اب کہہ رہے ہیں بیس سے زیادہ ہو گئی ہے اور فوج جو ہے ہماری فوج تقریبا سات لاکھ ہے لاکھوں میں ہے فوج انڈیا کے فوج لاکھوں میں ہے تیس پینتیس لاکھ ہے اگر ہم سے پانچ گناہ بھی زیادہ ہو اب کون سا وہ ملک ہے کون سی آج تک جنگیں ہوئی ہیں جن میں بیس کروڑ فوج لدائی گئی ہو کوئی بھی نہیں ہوئی آج تک کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جس میں بیس کروڑ فوج میدانیں جنگ میں بھیج دی جائے نہیں ہوا یہ والی جنگ ہے جو ہونے والی ہے ہر مجدون کی جنگ جس میں بیس کروڑ فوجیں جائیں گی اب یہ بیس کروڑ فوج جو جا رہی ہے ایک ملک ہے جو بیس کروڑ فوج دے سکتا ہے مہیا کر سکتا ہے اور وہ چائنہ ہے مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لئے رات تیار ہو جائے اس کا مطلب ہے چائنہ کا آخری دور میں رول ہے اور یہ پاکستان کے بیچ میں سے ہو کر سڑکیں جا رہی ہیں مجھے لگتا ہے پاکستان بھی بیچ میں ہوگا شامل ہوگا آگے آگے ہوگا چونکہ جنگ کس کے خلاف لڑی جا رہی ہے اسرائیل کے خلاف پاکستان تو ہوگا ہم نے سب سے آگے آگے ہونا ہے اور ہم سے مرات پاکستانی تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رستے بن رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ اس آنے والی جنگ کے لئے تیاری نہیں نظر آ رہی سڑک بنانے پر ٹائم لگتا ہے آل ریڈی خداوند راہوں کو تیار کر رہا ہے چونکہ پہلے میں سوچتا تھا کہ کراکرم ہائیوے ہے جو خنجراب سے آتی ہے اور یہاں آگے موٹر وے بن جاتی ہے اور بڑے بڑے رستے ہیں اور افغانستان اور ادھر سے ہو کر یہ وہاں پر عراق اور وہاں پر پہنچ جائیں گے آرام سے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اب یہ کراکرم ہائیوے سے بڑھ کر موٹر وےز بننے جا رہی ہیں ٹرینوں کا نیٹ ورک بننے جا رہا ہے اور بیس کروڑ فوج نے اگر موو کرنا ہے تو اس کے لئے رستوں کی تو ضرورت پڑے گی اور رستے آلڈری ان پلیس ہیں تیاریاں ہو رہی ہیں خدا مند نے ہمیں آلڈری وارننگ دے دی ہے اس نے کہا جب یہ باتیں ہونے لگیں جب تم تیاریاں ہوتی دیکھ لو تو تم نے گھبرانا نہیں ہے بلکہ تم نے سیدھے ہو کر ساہر اوپر اٹھانا ہے چونکہ ہمارا خدا مند یسو آسمان سے ہمیں لینے کے لئے جلد آنے والا ہے خدا مند آنے والا ہے خدا کا شکر ہو اب یہ جو جنگ ہونے والی ہے یہ ہوگی اسرائیل کے خلاف اب بہت سے ممالک ہیں بلکہ ابھی حال ہی میں ایک قرارداد پاس ہوئی ہے یوں اینوں کے اندر کہ جو بستیاں وہاں تعمیر کی جا رہی ہیں وہ غیر قانونی ہیں یاد ہے حالات پر نظر ہمیں رکھنی ہوگی ٹھیک ہے ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اور بستیاں بنائیں گے یہ جو نئی انتظامیاں بنی ہے امریکہ کے اندر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی امبیسی تلبیب سے نکال کر یریشلم میں منتقل کریں گے اعلان ہے بلکہ الیکشن کمپین کے دوران اس کا یہ میں نے ایک پوائنٹ تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور ویسے وہ ایسا بندہ جو وہ کہہ رہا تھا وہ کرتا جا رہا ہے وہ ایک ایک کر کے اپنے ایجنڈے پر عمل کرتا جا رہا ہے اگر یہ ہوتا ہے تو یہ حالات کدھر کو جائیں گے آپ کو پتہ ہے اور بھی کئی باتیں ہیں جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے میں تو ویسے سی پیک کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا لیکن کل ایک جگہ پر عبادت تھی جی ایٹ میں وہاں پر ہم گئے لیکن جب جانے لگے تو بارش شروع ہوگی تو کافی ایک گھنٹہ ڈیڑھ ہمیں انتظار کرنا پڑا میں بھائی نظیر کے گھر گیا وہی پر میں بھی کہہ رہا تھا نا روشین سے ہم نے گیت بھی سنے ساتھ چائے بھی پھی اور ساتھ ہم باتیں بھی کر رہے تھے اور بھائی نظیر نے مجھے ایک خواب بتایا میں ویسے سنا ہوں تو ہو سکتا تھوڑا آگے پیچھے کر جاؤں اچھا ہوگا وہ خود ہی سنائیں چونکہ وہ صحیح سنائیں گے چونکہ ایک سے جب بات دوسرے تک جاتی ہے تو اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو جاتی ہے میرے خواب ڈرونے ہوتے ہیں ڈر تو نہیں رہے میرے گرول ایک سر کہتے ہیں ڈیڑی آپ تو خواب نہ ہی سنویا کریں آپ تو جب بھی خواب سنتے ہیں میں ڈارانا شروع ہو جاتا ہے پچھلے دنوں میں دعا کر رہا تھا اور یہ ساری جو سیچویشن اور آج کل ڈیویلپ ہو رہی ہے جیسے بزرگ کہہ رہے ہیں ایسے یہ میرے مائنڈ میں نہیں تھی ہاں حالات پر تو ظاہر ہے بندہ اخبار پڑھتا ہے میڈیا سنتا ہے لیکن میں دعا کر رہا تھا رات کو اور اچانک میری جب آنکھ لگی تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میں اور میرے بزرگ جو ہیں ہم فلسطین کی سرحد ہے اور وہاں پر ہم جا رہے ہیں گاڑی یہ ڈرائیو کر رہے ہیں بزرگ اور میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کون سے جگہ ہے تو یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ فلسطین کا بارڈر ہے اس در یہ سارا اور اس در یہ ساری وہ چیزیں ہیں اور اس طرح میں دیکھ رہا ہوں تو ایک باغ ہے وہاں اور اس باغ کے اندر جھونڈ جھونڈ سمجھتے ہیں نا ایسے درخت جو نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور انہوں نے جھونڈ بنایا ہو تو اس طرح کے بڑے خوبصورت درخت ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں درخت تو بہت اچھے ہیں اور جو ہی ہم نے موو کیا تو ادھر سے جنرل رہیل شریف وردی میں آئے اور سیدھا آگے ہماری گاڑی میں بیٹھ گئے اور میں نے کہا یہ جنرل صاحب کدھر پھیر رہے ہیں تو اس نے کہا اوہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھو کتنا خوبصورت چیزیں ہیں جو ہم نے ڈیویلپ کی ہیں میں نے کہا یہ تو درخت ہیں سارے کہتے ہیں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور گاری میں بیٹھے بیٹھے اس نے ایک آرڈر پاس کیا اور ان درختوں کے نیچے مزائل سسٹم نصب تھا بڑی بڑی مزائل پھینکنے والی جو انٹی جو چیزیں ہوتی ہیں کرافٹس پھینکنے والی مزائل وہ چیزیں ہیں اور ان درختوں سے مزائل نکلے اور بڑی سپیڈ سے انہوں نے ان کو چلایا اور جو ہی مزائل چلنا بند ہوئے تو ساتھ ہی ہم فلسطین کی گلیوں میں تھے اور وہاں انہوں نے ایک اعلان کیا کہ اب سب لوگ اسلحہ لے کر باغو کیونکہ جو مین کام تھا وہ ہم نے کر دیا ہے اور سب لوگ جنگ کے لیے جاؤ اور موٹر سائیکلوں پر سائیکلوں پر اور پیدل میں نے لوگوں کو اسلحہ سمیت اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور میں بزرگوں کو یہ کہہ رہا تھا میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے جو میں نے دیکھی ہے اور بہت ساری باتیں جو خدا نے سے پہلے ہمیں دکھائیں وہ بالکل ہنڈر پرسنٹ پوری ہوئیں لال مسجد کے واقعات اور بہت ساری چیزیں جو امریکہ کا ٹاور گرا مجھے پتا چھ مینے پہلے میں نے مزرگوں کو بتایا کس طرح میں نے خواب دیکھا ہے جو ورلڈ ٹریڈ سنٹر جو تباہ ہوا تھا سو یہ جو چیز جو خواب خدا مجھے دے اور اس کے بعد وہ مجھے بھولے نہ مجھے سمجھ لگ جاتی ہے کہ اس کا حقیقت کے ساتھ کتنا قریبی تعلق ہے سو ہمیں حشیہ رہنے کی ضرورت ہے ہلیلویہ ہلیلویہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات جس طرف کو جا رہے ہیں ہمیں ان پر غور بھی کرتے رہنے کی ضرورت ہے چونکہ یہ اس آخری جنگ جو اسرائیل کے ملک میں لیڈی جانے والی ہے جس کا نام کیا ہے ہر مجدون کی جنگ اس کے لئے تیار گیاں ہیں آپ جانتے ہیں بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے لیکن اٹھائیس ملکوں کا اتحاد بنا ہے اٹھائیس عرب ملک ہیں جن کا اتحاد بنا ہے اور ہمارے سابقہ جو آرمی چیف ہیں جنرل رہیل ان کو اس کا سربراہ بنایا گیا اور پاکستان ہے وہ واحد ایٹمی پاور اس کا سربراہ اگر اس کا لیڈر بنتا ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر مجدون کی جنگ کے لئے تیاریاں کس سٹیج کی طرف جا رہی ہیں خدا ونگیسو نے کیا کہا ہے اور اس نے کہا جب یہ باتیں ہونے لگیں اس کا مطلب ہے ہمیں وات کرتے رہنا ہوگا اور جب یہ نشان ہوتے دیکھیں تو سمجھ لو کہ وہ نزدیک ہے بلکہ دروازے پر ہے یہ سارا کچھ ہونے سے پہلے خدا ونگیسو نے آنا ہے اور اپنے کلیسیا کو اسمان پر لے کر چلے ہمیں ریڈی ہونے کی ضرورت ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سڑکوں کے جال بچھنے رستے تیار ہونے دریائے فرات کا سکھایا جانا آپ جانتے ہیں یہاں تو لکھا ہے فرشتے نے اپنا نرسنگا پھونکا اور دریائے فرات سوکھ گیا پیالا اس نے انڈیلا لیکن فرات کے دریاء پر ترکی میں جہاں سے یہ دریاء نکلتا ہے ایک ڈیم ترکی نے بنایا ہے جس کو اسوان ڈیم کہتے ہیں جیسے ہمارا تربیلہ ڈیم اور منگلہ ڈیم بڑے مشہور ہیں جو دریائوں پر بنے ہوئے ہیں دریائے فرات کے اوپر ایک ڈیم بنا ہوا ہے جس کا نام ہے اسوان ڈیم اور اس کے گیٹ بند کر کے اتنی بڑی وہ جھیل ہے کہ آپ ترکی کا نقشہ دیکھیں تو تقریباً کافی ملک کا حصہ ہے جو اس ڈیم نے گھیرا ہوا ہے اس کے گیٹ بند کر کے آپ اس دریاء کو بہت دنوں تک ایک مہینے تک لکھائیں آپ اس کا پانی سٹاپ کر سکتے ہیں دریائے فرات کا سکھایا جانا ممکن ہے اب انسان کے ایک بٹن کے کنٹرول میں ہے رستے بن رہے ہیں آلریڈی بن رہے ہیں کیا اتحاد بن رہے ہیں بن رہے ہیں اور ہمیں میرے خیال میں اب ٹائم ہے کہ ہم دنیا کے کاموں کی طرف اتنے ابلیس ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمیں دنیا کے کاموں میں اتنے نہیں اُلد جانا کہ ہماری نظریں خدا ون یسو سے ہٹ جائیں وہ اس نے کہا جب یہ باتیں ہونے لگیں تو ہی در در تم نے نہیں دیکھنا گبرانا بھی نہیں پریشان بھی نہیں ہونا بلکہ سیدھے ہو کر سار اوپر اٹھانا ہے کیونکہ تمہاری مخلصی نسلی کھو گی میں تو ایسی یہ فیل کرتا ہوں کہ امریکہ میں جو حالیہ الیکشن ہوا ہے اور صدر ٹرمپ کا اقتدار میں آنا یہ پرافسی کے اعتبار سے بڑا اہم ہے اور یہ جو اینڈ ٹائم کے واقعات ہیں ان میں بہت تیزی کے ساتھ واقعات ہوں گے بہت تیزی آ جائے گے اور اگر جیسا بائبل میں پیشن گوئی ہے حیکل بنتی ہے اپنی جگہ پر تو یہ ٹرگر ہو جہاں سے آلات شروع ہو جائیں گے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو ریڈی کرنے کی ضرورت ہے اب ایک بات اور یہ تو اس لحاظ سے پیشن گوئیاں ہیں بیسے خدا کا کلام سچا ہے جو باتیں مسیح کے آنے کے بعد سو سال تک یا ہنڈرڈ اے ڈی میں مقاشفہ کے کتاب لکھ دی گئی دو ہزار سال پہلے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں اور آپ خبریں سنیں یا اخبار پڑھیں تو ایسے لگے جیسے بائبل کی آیتیں پڑھ رہے ہیں تو ثابت نہیں ہوتا کہ خدا کا کلام سچا ہے خدا کا کلام سچا ہے ایک اور پیشن گوئی ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لئے گوھر کریں لوکا کی انجیل اس کا سترہ باب سیونٹینٹ چپٹر ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ یہاں بھی یسو کے آنے کی پیشن گوئیاں ہیں سترمہ باب آیت نمبر چھپیس اور جیسا نو کے دنوں میں ہوا اسی طرح ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا اس کا مطلب ہے نو کے زمانے کے حالات کو سٹیڈی کر لیں پدہش کی کتاب میں اور مسیح کے آنے کے حالات کو آج کے دور میں سٹیڈی کر لیں اگر کمپیریزن بنتا ہے تو سمجھ لو خدا ونیسو آنے والا ہے کلیر سمپل سی بات ہے جیسا نو کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے آنے کے دنوں میں بھی ہوگا لوگ کھاتے پیتے تھے ان میں بیاشادی ہوتی تھی اس دن تک جب نو کشتی میں داخل ہوا توفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا جیسا لوت کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے خرید و فرکت کرتے درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے لیکن جس نے لوت صدوم سے نکلا آگ اور گندک نے اسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا دو دور کے واقعات ہیں نو کے زمانے کے حالات اور پھر لوت کے دور کے حالات ایسے لکھا جیسا نو کے دنوں میں تھا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا جیسا لوت کے دنوں میں تھا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا کلیر ہے لوت کے دنوں میں کیا تھا لوت کا واقعہ آپ نے پڑھا پتائش کی کتاب میں کئی دفعہ لوگ یہ question کرتے ہیں کہ یہ تو ایسی باتیں لکھی ہیں جو شاید آپ بچوں کے سامنے پڑھ بھی نہیں سکتے بڑی غیر اخلاقی باتیں لکھی ہیں لیکن بائبل میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہے کہ دو فرشتے ابراہام کے ساتھ جب باتیں ہوئیں خداوند نے اس پر ظاہر کیا کہ صدوم اور امورہ پر کیا ہونے والا ہے تو لکھا ہے ابراہام خدا کے حضور کھڑا ہی رہا لیکن وہ دونوں فرشتے صدوم میں چلے گئے لوت وہاں پھاٹک میں بیٹھا ہوا تھا لوت نے کہا آپ یہاں چوک میں نہ ٹھہریں آپ میرے گھر چلیں جو کہ ایسٹ کے لوگ مہمان نواز تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہسپیٹالیٹی تو ہے پرانے دور میں تو انہوں نے اپنے گھر میں لے گئے کھانا کھلایا ان کے پاؤں دھوئے اسے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ خدا کے فرشتے ہیں اسے تو نہیں پتا اس نے تو اسی لئے تو لکھا میں مسافر پروری سے باز نہ رہو کیونکہ اسی میں کئی لوگوں نے ان جانے میں فرشتوں کی بھی خدمت کی ہے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے اینیوے ابھی وہ سوئے بھی نہیں تھے تو کلام میں کیا لکھا ہوا ہے اس شہر کے لوگوں نے بوڑے سے لے کر جوان تا بوڑے بھی بیچ میں شامل تھے انہوں نے اس کے گھر کو گیر لیا کیا کہہ رہے تھے کہ یہ مرد جو تیرے گھر میں آ جائے ہیں ان کو باہر نکالو ہم ان کے ساتھ گنام کرنا جاتے ہیں ایسے لکھا پیس ان کو کوئی شرم آ رہی تھی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں لوت باہر آیا اس نے ان کو سٹاپ کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا ہم یہ دروازہ توڑ دیں گے اور ان فرشتوں نے لوت کو پیچھے کھانچا اور ان لوگوں کو اندہ کر دیا وہ دروازہ ڈھونڈتے رہے لیکن دروازہ ملا نہیں ایسے لکھا ہے بائبل کے اندر پھر انہوں نے کہا جلدی سے تیاری کر لو کیونکہ اسمان اور گندک برس کا یہ شہر ختم ہونے والے ہیں اور ایسے ہی ہوا ان کو انہوں نے باہر نکالا جب انہوں نے دیر لگائی تو لکھا ہے انہوں نے ان سے جلدی کرائی اور بازو سے پکڑ کر ان کو باہر نکالا شہر سے انہوں نے کہا جب تم نکل نہیں جاتے ہم کچھ سے نہیں کر سکتے آپ جانتے ہیں کیوں خدا کا غضب رکا ہوا ہے کیونکہ کلیسیا بھی یہاں پر ہے خدا کلیسیا کی وجہ سے اپنے غضب کو سٹاپ کیا رکھتا ہے اس نے کہا جب تک تم یہاں پر نکل نہیں جاتے ہم کچھ نہیں کر سکتے اور یسے نے کہا جیسا لوت کے دنوں میں تھا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا مقاشفہ کی کتاب کی وہ ساری آفتیں اور پیالے اور نرسنگیں وہ سب کچھ اس دنیا پر آنے والا ہے لیکن جب تک کلیسیا یہاں پر ہے خدا کا ہاتھ رکا ہوا ہے رکا ہوا ہے تم جب تک نکل نہیں جاتے ہم کچھ نہیں کر سکتے اینیوے وہ نکلے ان کو ہدایت کی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا یاد ہے کس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا لوت کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمکہ ستون بن گئے اب وہاں پر یہ ہو رہا تھا آپ جانتے ہیں نشانی جو خدا نے بتائی ہے وہ یہ ہے جیسا لوت کے دنے میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا اب جانتے ہیں کتنے ملک ہیں یہاں پر جو گے میرجز ہیں ان کو قانونی شکل دے دی گئی ہے آدمی آدمیوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں اور ان کے باقیدہ نکاہ پڑے جا رہے ہیں اور نکاہ ریجسٹرڈ ہو رہے ہیں یہاں دوگا پچھلے دنوں میں ایک پینٹی کاسٹرل عورت تھی جس نے پچھلے سال کا یہ باقی ہے اس نے گے میرجز ریجسٹر کرنے سے انکار کر دیا اس نے کہا میں اس کو ریجسٹر نہیں کر سکتی اور اس کے خلاف پورے امریکہ میں مزہرے ہو رہے تھے اس کو جیل میں بند کر دیا گیا یاد ہے ایسے حالات ویسے نہیں ہیں جیسے لوت کے دنوں میں تھے ایک آیت اور پڑھیں میرے ساتھ رومیوں کے نام خط ہے پولوس رسول کا اس کا پہلا باب چوبیس میں آیت ہے اس واسطے پیچھے پتہ کیا لکھا ہے جس طرح خدا کا جلال کائنات کے ذریعہ سے ظاہر ہے لوگوں نے خدا کو نہیں پہچانا بلکہ خدا کے جلال کو کیڑے مکوڑوں اور فانی انسان اور پرندوں کی صورت میں بدل ڈالا ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرہ چھا گیا بدبرستی کی طرف مائل ہو گیا چوبیس میں آیت میں لکھا اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خوشوں کے مطابق انہیں ناپاقی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں یہ کب ہوتا ہے جب لوگ خدا کو پہچانتے نہیں ہیں یہ ہوگا ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں چھپیس میں آئے اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام طبعی کام مینز نیچرل طبعی کام کو خلافے طبع کام سے بدل ڈالا اسی طرح مردوں نے مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گیا یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیہی کے کام کر کے اپنے آپ میں گمراہی کے لائق بدلا پایا میرے خیال میں بائبل مقدس کلیر ہے کہ یہ ہوتا ہے اور ہوگا اور یہ نشان پتہ کیا ہے آخری دور کا جو جو ان ٹائم آ رہا ہے اب اگر اس کو قانونی طور پر جائز قرار دے دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے لوگوں کو شرم آ رہی ہے اس بات سے کوئی شرمندہ ہے کوئی شرمندہ نہیں ہے وہ کہنے ہو یہ تو ہمارا لائف سٹائل ہے میں ایک ویب سائٹ دیکھ رہا تھا کنیڈین اور امریکن میں بھی ایسا ہی ہے وہاں پر لکھے ہوتے ہیں یہ بندہ آپ کا ہسپنڈ ہے اگر آپ شادی شد ہیں اپنے ہسپنڈ کا نام لکھیں یا وائف کا نام لکھیں اور ایک تیسرا کھانا بھی ہے لا کامن لا پارٹرنر کا نام لکھ دیں کن بھائی ہزین ایسی ہے تیسرا کھانا بھی رکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے آپ ہسپنڈ این وائف نہیں ہیں اگر آپ کامن لا پارٹرنر اور وہ یہ گے میریج والے ہیں آپ جانتے ہیں یہ سب سے زیادہ جو مظاہری ہو رہے ہیں یہ سب کو جو لوگوں کو تقلیف ہو رہی ہے وہ یہ گے میریج والے اور باقی لوگ ہیں جن کوئی پرابلم ہو رہی ہیں چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے لاز کو صحیح کریں گے اور بائبل کے مطابق بنائیں گے یہ آخری دور کی بات ہے میں نے کیا آیت پڑھی ہے جس طرح لوت کے دنوں میں تھا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا اور ایک اور آخری نشان وہ یہ ہے مقاشفہ کی کتاب سولمہ باب یہاں پر دو اہوانوں کا ذکر ہے پورے چیپٹر کو میں نہیں پڑھوں گا پہلا اہوان مقالف مسیح ہے دوسرا اہوان ہے جو جھوٹا نبی ہے یہ سارے کام کرے گا لوگوں کو گمراہ کرے گا لیکن سولہ آیت ہے لکھا ہوا ہے اسے سب چھوٹے بڑھوں دولت مندوں اور غریبوں آزادوں اور غلاموں کے دینے ہاتھ یا ان کے ماتے پر ایک ایک چھاپ کرا دی چھاپ کا انگریجی میں تک جمع ہے سیل چھاپ کرا دی تاکہ اس کے سوا جن پر نشان یعنی اسے اہوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اسے اہوان کا عدد گن لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد چھے سو چھا سٹھ ہے یہاں پیشنگ ہوئی ہے کہ آخری دور میں ایک شخص آئے گا جس کو مخالف مسیح کہا جاتا ہے مخالف مسیح کیا ہے کہ آدھا پچھلے سنڈے میں نے ایکسپلین کیا تھا مخالف مسیح کیا ہوتا ہے what is anti-crist anti کا مطلب مخالف جیسے anti-biotic ہوتے ہیں anti-bodies ہوتی ہیں anti کا مطلب مخالف anti-crist christ کا کیا مطلب ہے مسا کیا ہوا ہے مخالف مسیح اس کا مطلب جیس چیز کو بھی خدا مسا کرتا ہے اب لیسوس کی مخالفت کرے گا خدا بن یسوس مسا کیا ہوا تھا یہ آدم نے حوالہ پڑھا تھا دعوت کو جو ہی مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا فلسطینوں نے چڑھائی کر دے اور حملہ شروع کر دیا مخالف مسیح قلیسیہ کی مخالفت ہے جو کہ خدا نے اس جماعت کو مسا کیا ہے خدا کا روح مجھ پر ہے اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ غریبوں کو خوشخبری سناو مسا مسا سے اب لیسوس ڈرتا کیوں ہے چونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا جوہ مسا کے سبب سے ٹوٹ جاتا ہے یہ سیاہ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے اب لیسوس نے بڑا لوگوں کو باندھ کر رکھا ہو جب خدا کا مسا نازل ہوتا ہے اب لیسوس کا جوہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا ہولڈ قائم نہیں رہ سکتا اس لیے وہ مسا کی مخالفت کرتا ہے انٹی کرائس تو انڈ میں آنے والا ہے لیکن خطوں میں لکھا ہے اس کی روح آلڑی کام کر رہی ہے اور اس وقت سے پہلے اس کو اسٹیبلش ہونے کے لیے خدا نے انتظام کیا ہوا ہے اس نے مقرر کیا ہوا ہے ان لوگوں کو وہ دبا کر رکھیں گے اینیوے میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ چھ سو چھ سٹھ نمبر ہے جو لوگوں کو دیا جائے گا اور اس کے لوگوں کے دینے ہاتھ یا ماتھے پر ایک ایک چھاپ کروا دی جائے گی اور یہ پیشنگوئی کب لکھی گئی ہے دو ہزار سال پہلے ویسے آج کا نمبرنگ سسٹم ہے لوگوں کو نمبر جشو کیا جا سکتا ہے کیا جا رہا ہے آپ میں سے ہر ایک ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا اس کا شراختی کا نمبر جو ہے وہ بے فار میں لکھ دیا جاتا ہے اٹھارہ سال کا نہیں ہوا پھر بھی اس کا نمبر ایشو ہو جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے نہیں اٹھارہ سال کا ہونے سے پہلے بے فار میں اندراج ہو جاتا ہے نمبر اس کا آلڑی ہوتا ہے بیسے یہ نمبرنگ سسٹم کیسے آیا ہے اب تو ایزی ہے کمپیوٹر کی مدد سے ہر آدمی کو نمبر دیا جاتا ہے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور ہمارے ملک میں جو ادارہ یہ پورے نمبرنگ سسٹم کو اور کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کو کنٹرول کرتا ہے اس کو کہتا ہے نادرہ نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی ہے نادرہ میں ہر بندے کا ریکارڈ ہے ویسے ہر بندے کا ریکارڈ ہونا اور پھر اس کو نمبر سلٹن ایشو کرنا یہ بائبل مقدس میں دو ہزار سال پہلے لکھا گیا تھا جب کمپیوٹر ابھی بنا بھی نہیں تھا لیکن اب کمپیوٹر کی مدد سے ہر آدمی کو نمبر دیا جا رہا ہے آج گل تو انہوں نے شناختی کارڈ جو کمپیوٹرائز بنائے ہیں ان کے نیچے وہ ڈاٹ آٹ سے لگتے ہیں اس کو مشین پر ایسے سوائب کرتے ہیں آپ کی پوری انفرمیشن سکرین پر ہوتی ہے ایسے ہی ہے ہے نظام ہے اب اس کو بھی آکے ایڈوانس فاملہ لارہے ہیں ایک آر ایف آئی ڈی چپ ہے چپ چھوٹی سی بنی ہے بلکل چھوٹی بلکل چھوٹی گئی ہے بال کی طرح کی چاول کے دانے کی طرح کی بلکل چھوٹی سرجری کرو یا سکین کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں آپ وہ اپنا ہاتھ سکینر مشین پر رکھیں آپ کی پوری انفرمیشن سکرین پر آئے گی کہ اس کا نام کیا ہے کہاں یہ رہتا ہے اس کا پاسپورٹ نمبر کیا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر کیا ہے ساری انفرمیشن اس کارڈ پر رکھنے کی بجائے آپ کے ہاتھ میں بھی منتقل کی جا سکتے ہیں اور مائکرو چپ کی مدد سے یہ پاسیبل ہے بلکہ کئی جگہوں پر آرڈی یہ سسٹم شروع ہو چکا ہے خدا کا کلام بورا ہو رہے ہیں بھائی 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 میں دوزار سال پہلے جب کمپیوٹر کا نام و نشان نہیں تھا یہ پیشنگوئی موجود تھی کہ ایسے چھے سو چھے سٹھے نمبر ہر آدمی کو ایشیو کیا جائے گا آگے لیکن حکمت کا یہ موقع ہے ویسے خدا کے لوگ حکمت رکھتے ہیں جن میں عقل ہوگی وہ سمجھ لیں گے جو سمجھ رکھتا ہے وہ ایسے احوان کا عدد گن لے جو بے وقوف ہیں ان کو پتا کوئی نہیں چلنا دنیا کے لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی لیکن لکھا ہے شریف شرارت کرتے جائیں گے اور کچھ نہ سمجھیں گے مگر دانشور سمجھیں گے دانیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہمیں خدا کے شکر ادا کرنا چاہئے خدا کے کلام نے ہمیں وقت سے پہلے آگاہ کر دیا ہے اور اس نے کہا جب یہ باتیں ہونے لگیں تو تمہیں گبرانا نہیں ہے تمہیں سیدھے ہو کر سار اوپر اٹھانا ہے اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی یہ باتیں میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں آپ کو اگاہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ آئیے خدا ونیسو کے آنے کے لیے ریڈی ہو جائیں لیکن ایک آیت اور ہے آخری پوائنٹ عمال کی کتاب دوسرا باب سولہ آئیت عمال دوسرا باب آئیت نمبر سولہ بلکہ یہ وہ بات ہے جو جویل نبی کی معرفت کہی گئی خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں کن دنوں کی بات ہے آخری دنوں میں خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا تمہارے بیٹے اور بھرن پر تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڑے خواب دیکھیں گے بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی اور میں اوپر اسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئے کا بادل دکھاؤں گا سورج تاریخ اور چاند خون ہو جائے گا پیش درست سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دینا ہے یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا اس لئے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں چونکہ آخری دنوں میں بہت بڑی بیداری کا وعدہ بھی خدا نے اپنے کلام میں کیا ہوا ہے اس نے کہا آخری دنوں میں خدا فرماتا ہے میں ہر فرد بشر پر اپنے روح کو نازل کروں گا اور جب خدا اپنے روح کو نازل کرے گا اپنے مسا کو نازل کرے گا تو عبلیس اس کی مخالفت کے لئے کھڑا ہو جائے گا جہاں مسا ہے اس کی مخالفت ہو گئے انٹی کرائیسٹ مخالفت مسیح اور یہی وہ چیز ہے جو عبلیس کی بادشاہت میں حلچل مچا دے گی اور افرا تفری شروع ہو جائے گی اور بادشاہ اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ سب کچھ اس لئے ہوگا لیکن خدا اندر اس کے مسیح کے خلاف فوجیں اکٹھی ہوں گے خدا آخری دنوں میں بیداری کا وعدہ دے دا ہے وہ سے کہا ہر فرد بشر پر میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر نازل کروں گا تمہارے بیٹے اور بیٹی انبوت کریں گے تو کلیسیا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ نشانات ظاہر کر رہے ہیں کہ آخری سٹیج کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا بند خدا کی بڑی بیداری کی جو پیشنگوئی ہے وعدہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر پورا ہوگا کلیسیا بہال ہوگی بیدار ہوگی خدا اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر نازل کرنے والا ہے میری آپ سے منت یہ ہے تیار ہو جائیں اگر اپنے اسمان کی بادشاہی میں جانا ہے اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو ہوا میں اڑ کر خدا کا استقبال کریں گے تو پاک روح سے معمور ہونا ضروری ہے بائبل میں لکھا ہے جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو اسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں چکتا ہے اگر آپ یہاں پر ہیں آپ میری آواز سن رہے ہیں تیار ہو جائیں جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے خدا ونیسو آنے والا ہے یہ راہوں کا تیار ہونا اسے جنگ کی پرپریشن ہونا یہ نمبرنگ سسٹم کا آنا یہ سیم سیکر جز کا ہونا یہ سب باتیں ظاہر کر رہی ہیں ان کا لیگلائز ہونا یہ سب باتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ خدا ونیسو آنے والا ہے آج آپ اگر تیار نہیں ہیں آپ نے پانی کا ببتسمہ نہیں لیا آپ نے پاک روح کا ببتسمہ نہیں پایا میری آپ سے ریکویسٹ ہے بیدار ہو جائیں دعا کو بڑھا دیں بحال ہوں جو کہ ایسا وقت آئے گا مشکل ہوگا خدا کے لیے کھڑے ہونا لیکن ایسے لمحوں میں مضبوط ہوں گے تو کوئی چیز آپ کو گھرا نہیں سکے گی خدا کے ساتھ ریلیشنشپ ہوگا آپ جیل میں بھی ہوں گے تو قائم رہیں گے مسیحوں پر ازار آسانیاں بھی شروع ہوں گے بہت سے لوگ ہیں جن کو مارا جائے گا آخری دنوں میں سکا تم کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا لیکن تمہیں گھبرانا نہیں ہے یہ تمہارے یہ گواہی کا وہاں پر ٹائم ہوگا مسیح کے لیے اگر ہمیں کو مار بھی دیتا ہے اس کے لیے ہمیں پریشان اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بڑی بات یہ ہے ہم اپنے خدا ونیسیو کے ساتھ اسمان پر جانے والے گروپ میں شامل ہونے کے لیے ریڈی ہو جائیں کہ آپ تیار ہیں جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا لیکن ہمیں تو تیاریاں ہوتی نظر آ رہی ہیں ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ آخری سٹیج کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کلیسیا کا اٹھائے جانا زیادہ دن دور نہیں ہے آپ ریڈی ہیں بیسے ہمارے لیے تو خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے مسائب اور عزمائشوں سے نکل کر اپنے خدا کی حضوری میں جانے والے ہیں اس لیے ہمیں تو خوش ہونے کی ضرورت ہے دنیا ہے جس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے اس لیے اس نے کہا تم نے گبرانا نہیں ہے بلکہ مضبوط ہونا ہے اور اپنے خدا کے آنے کے لیے تیار ہونا ہے ہم تو اس دنیا سے نکل کر اپنے خدا کی حضوری میں جانے والے ہیں کلیسیا ریڈی ہو جائیں جب یہ باتیں ہونے لگیں سر اوپر اٹھانا ہے جو کہ ہماری نجات نزدیک آنے والی ہے آئیے کھڑے ہوں اور اب خدا کا شکر ادا کریں اس نے ہمیں سمجھ دی ہے اس نے ہمیں قوت دی ہے اس نے ہمیں پہچان دی ہے کہ ہم اپنے خدا کے آنے کے لیے ریڈی ہو جائیں آئیے تیاری کر لیں خدا سے کہیں آخری دنوں میں تو نے بیداری کا وعدہ کیا ہے خدا ہمیں بیدار کر پاکرو سے معمور کر